اسلام علیکم ناظرین ظلفکار راحت آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین آج کی جو خبر ہے اس کو بریکنگ نیوز آپ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ آج میں تفصیل کے ساتھ یہ خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس سے پہلے یہ خبر سوشل میڈیا یا مینسٹری میڈیا میں اس انداز پر آپ کے سامنے نہیں آئی خبر بھی ایک وقت لندن اور پاکستان سے متعلق اس لیے ہے کہ ایک شخصیت ایسی ہے جو لندن اور پاکستان میں بھی ایک وقت بہت زیادہ مقبول تھی ایک اہمودے کے اوپر تھی لیکن اس کے اوپر الزام اتنا سنگین لگا ہے کہ اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے اس کے پس منظر کیا ہے اس کا اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کیا یہ کچھ سازش تو نہیں اور سازش اگر کو کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے اس پہ آج میں بات کروں گا لارڈ احمد نظیر لارڈ احمد نظیر کسی طرف کے محتاج نہیں بڑی کھل کے بات کرتے ہیں کشمیر کے ایشو کے اوپر پاکستان کا کوئی بھی مسئلہ اس پہ بڑی کھل کے بات کرتے ہیں لارڈ نظیر ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے جب مشرف کو نیشنیلٹی دی گئی اور تمام لاز کو بائی پاس کر کے یہ برطانیہ کے اندر پہلی مثال تھی کہ کسی کو نیشنیلٹی اپنے رولز کو ریلیکس کر کے بائی پاس کر کے دی گئی تو انہوں نے وہاں پہ یہ نکتہ بھی اٹھایا تھا کشمیر کے بارے میں بڑی کھل کے بات کرتے ہیں ان کی اوپر الزام لگا ہے کہ ستر کی دہائی میں انہوں نے دو بچوں کو جنسی حراسکی کا نشانہ مرائے تھا اور جنسی جرائم کا قصوروار ان کو قرار دے دیا گیا ہے ان کو کہا گیا کہ ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو انہوں نے ریپ کرنے کی کوشش کی اور یہ الزام ان کے اوپر ثابت ہو گیا ہے اور لارڈ ایمن نظیر نے گو کہ اس کی سکتی سے تردید کی ہے اور اپنے مقلہ کو کہا کہ وہ اس پر اپیل دائر کریں ان کا یہ بھی موقف ہے کہ دوزہ تیرہ میں والدہ کی وفات کے بعد ان کے خاندان کے اندر ایک چائدت کا جگڑا چل رہا ہے اور یہ اس کا شاکس خانہ ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پھر کیس کے اگر کنٹینٹ کو آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ یہ الزام اس وقت ان کے اوپر لگا جو آج ٹرائل ہو رہا ہے جب وہ سترہ اٹھارہ سال کے تھے آج وہ جانسٹھ سال کے ہیں تو اس وقت ٹینیجر تھے اس وقت کہا گیا کہ انہوں نے یہ ارتکاب کیا ہے عدالت کے جاجہ مسٹر جسٹرز لیونڈر بات میں یہ فیصلہ کریں گے کہ لارٹ احمد نظیر کو کیا سزا سنائی جائے گی ابھی چونکہ ٹرائل چل رہا ہے لیکن اس میں کہا جا رہا ہے کہ چیزیں ثابت ہو گئے ہیں وقیل جو ہے لارٹ احمد نظیر کے خلاف جو وقیل ہے استغاسہ کا جو وقیل ہے ٹام لٹل اس کا نام ہے اس نے عدالت کو ود پروف یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ لارٹ نظیر نے لڑکی کو ریپ کرنے کی ستر کی دہائی میں ریپ کرنے کی کوشش کی تھی جب وہ خود سترہ اٹھارہ سال کے تھے مگر لڑکی ان سے کم سند تھی اسی عرصے کے دوران گیارہ سالہ لڑکے پر بھی جنسی حملہ کیا گیا ٹام لٹل نے کہا کہ لارٹ احمد نظیر کا دعویٰ کے یہ الزمات انتہائی منگڑت اور بےہودہ ہیں مگر سن دوہزار سولہ میں دونوں متاثرین کے درمیان ہونے والی ایک ٹیلی فون نے گفتگو کے کی ریکارڈنگ سے معلوم ہوا ہے کہ یہ واقعات منگڑت نہیں تھے بلکہ حقیقت یہ بہت زیادہ قریب تھے جیوری کو یہ بھی بتایا گیا کہ خاتون کی کال مرد متاثرہ شخص کی ایک ای میل کے جواب میں ہوئی جس میں کہا گیا کہ ان کے خلاف ان کے پاس ثبوت موجود ہیں لارٹ احمد پر ان کے دو بڑے بھائیوں اکتر سالہ محمد فاروق اور پینسٹ سالہ محمد تارک کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر بھی الزامات عائد کیا گیا یعنی تینوں کے اوپر بگر بڑے بھائیوں کو ٹرائل کے لیے انفٹ قرار دے دیا گیا ان دونوں کے خلاف اسی لڑکے پر نشاہستہ حملے کلزام ہے جس کا استثال لارٹ احمد ازی نے کیا تھا حالانکہ یہ دونوں افراد فوجدری ٹرائل میں نہیں تھے لیکن جیوری ثبوت سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا لارٹ احمد ازی نے نومبر دوزار بیس پہ اس وقت تصلیفہ دے دیا تھا جب کنڈکٹ کمیٹی کے ریپورٹ میں یہ الزامہ درست پائے گیا انہوں نے خود سے مدد مانگنے والی ایک مجبور خاتون کا جنسی اور جزباتی اصحاب بھی کیا تھا انہیں ایک ری ٹرائل کے بعد مجرم پایا گیا تھا یہ تو ہے وہ خبر ناظرین افیکس یہ ہے کہ لارٹ احمد ازی جیسا شخص جو ایک بڑا باعزت شخص ہے ٹھیک ہے جب انسان جوان ہوتا ہے سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں اس کے ذینی بلوگت وہ نہیں ہوتی اس وقت کوئی ایسی چیز اس طرح کی ہو سکتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ چونسٹھ سال کا آج کا لارٹ احمد ازی جب اٹھارہ سال کا تھا یہ سترہ سال کا تھا اس وقت کے کون شخص ہے جو ثبوت رکھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ جب یہ لارٹ بنیں گے جب یہ عزت پائیں گے رسپیکٹ پائیں گے تو پھر جا کے ان کو ٹرائل کیا جائے گا میرا کہلہ ہے یہ ایک بہت بڑی سازش ہے پاکستان مخالف کوئی لابی اس میں متحرک ہے جو میری اطلاعات ہیں اور وہ ان کو کنوکٹ کروانا چاہ رہی ہیں جو کہ پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑی وائز تھی کشمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑی آواز تھی میرا خیال ہے اس آواز کو دبانے کی ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اور اسی چیز کا شاخصانہ ہے لیکن لارڈ احمد نظیر نے یہ بات نہیں کی انہوں نے کہا کہ میرا فیملی ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے میرا خان کی جگڑا ہے جائیداد کا جگڑا ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن فیکٹس بہت جل with evidence سامنے آئیں گے پھر جا کے evidence کو probe کر کے examine کر کے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ برطانوی عدالتیں پاکستان کی طرح کی عدالتیں نہیں ہیں وہاں پہ انصاف دیا بھی جاتا ہے اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ لارڈ احمد نظیر جس طرح کے سبوتوں کی بات کی جا رہی ہے بے شک وہ خان کی جگڑا اس کو کہیں بے شک میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سازش ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی برطانوی عدالتیں ٹرائل اس طرح سے کریں گی کہ اس میں سے بچنا ان کے لئے بہت مشکل ہوگا اور لارڈ احمد نظیر کا ایک آروج تھا آروج کے بعد آج ایک زوال کی طرف تیزی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی بڑھ رہی ہے ان کی عمر ایک ایسی ہے کہ اس عمر کے اندر اس طرح کا الزام لگنا یہ یقیناً ایک بہت بڑا سوالی یہ نشان ہے جس کے بعد ان کے کیریئر ان کی صحت ان کی فیملی سارا کچھ ڈسٹریب ہو سکتا ہے لیکن یہ خبر ہوا میں نہیں یہ حقیقت بنگی ہوئی نظر آ رہی ہے قصوروار وہ قرار دیے جا چکے ہیں وہ اب اپیل میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا لیکن یہ ایک امپورٹنٹ سٹوری تھی جو پاکستان اور برطانیہ کے رہنے والوں کے لئے یقیناً دلچسپی کا باعث تھی تو میں نے سوچا کیا آپ سے شیئر کیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ